السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں دس محرم الحرام میں کرنے والے تین کام دس محرم الحرام کا دن یہ بڑا محترم دن ہے بلکہ پورا مہینہ ہی بڑا محترم مہینہ ہے بڑا عزت والا مہینہ ہے اور اس میں جو دس محرم کا دن ہے یہ ایک خاص دن ہے اور اس میں کرنے والے تین کام ہیں جو میں احادیث مبارکہ سے ملتے ہیں کہ یہ تین کام ہم دس محرم والے دن لازمی کریں اور دس محرم الحرام کا جو دن ہے عائشورہ کا دن ہے یہ سال میں ایک مرتبہ ہی آتا ہے اگر ہماری زندگی میں ابھی یہ دن آگیا ہے تو ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے اور جو پتہ نہیں آئندہ سال زندگی ہم سے وفا کرے نہ کرے تو اس لیے ہمیں جو حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام بتائے ہیں اس مہینے میں کرنے والے اس پر کوشش کر کے عمل کرنا جائیے ان تین کاموں میں سے سب سے جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ دس محرم والے دن عائشورہ کے دن توبہ اور استغفار کا احتمام کرنا کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ جو محرم ہے نا یہ اللہ تعالی کا مہینہ ہے یہ محترم مہینہ ہے اور اس کے اندر ایک عائشورہ کا دن ہے دس محرم الحرام کا دن ہے یہ ایسا دن ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمایا تھا اور وہ قوم تھی بنی اسرائی اسی طرح اللہ تعالی دوسری قوموں کی بھی توبہ کو اس دن میں قبول فرماتے ہیں لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دس محرم الحرام کے دن توبہ اور استغفار کسرت کے ساتھ کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں رو رو کر اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گڑ گڑا کر اور جو اللہ تعالی کی طرف سے ہم پر عذاب ہیں یہ جانوروں کی بیماری ہے اسی طرح بارشے ہیں اس سے بھی اللہ تعالی کی پناہ مانگنی چاہیے تو سب سے پہلا کام یہ ہے توبہ اور استغفار کرنا دوسرا کام جو عاشورہ کے دن کرنے والا ہے دس محرم الحرام کے دن کرنے والا ہے وہ ہے روزہ رکھنا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو بندہ دس محرم الحرام عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں مجھے اللہ تعالی سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالی یہ روزے کو اس کے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے دس محرم الحرام کا اکیلہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نو دس یا دس گیارہ دو روزے رکھنے چاہیے کیونکہ یہ جو روزہ رکھا گیا تھا یہ حضور علیہ السلام نے یہود و نصارہ سے پوچھا تھا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کامیاب کیا تھا تو اسی کی خوشی میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمیں ان سے زیادہ محبت ہے بنسبت آپ کے تو وہ یہود و نصارہ ایک روزہ رکھتے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر آئندہ سال میں رہا تو میں دو روزے رکھوں گا تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نو دس یا دس گیارہ کا روزہ رکھیں اور ویسے بھی ایک اکیرہ روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے فقہہ اکرام نے اس کو مکروح تنظیحی کہا ہے بہرحال یہ حلال کے قریب ہے تو کوشی کر کے دو روزے رکھنے ہیں اور اس روزے کی فضیلت کیا ہے کہ پچھلے سال کے جتنے بھی سغیرہ گناہ ہے وہ سارے اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں کیونکہ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں جو تیسرا کام محرم الحرام میں کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ آشورہ کے دن دس محرم الحرام کے دن اپنے اہل و ایال پر اپنے گھر والوں پر فراخی کرنا حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ دس محرم الحرام کو آشورہ کے دن اپنے اہل و ایال پر فراخی کرتا ہے ان کے لئے رزق کو وسیع کر دیتا ہے عام حلال سے اپنی استطاعت کی بقدر ان کو اچھا کھانا کھلاتا ہے تو اس پر اللہ تعالی کی طرح سے انعام یہ ہوتا ہے کہ سارا سال کے لئے کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی اللہ تعالی اس کے لئے رزق کو وسیع فرما دیتے ہیں تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ایک دن آپ نے کھلانا بھی اپنے گھر والوں کو ہے اچھا کھانا ایک دن آپ کھلائیں اپنی استطاعت کی بقدر اور سارا سال کے لئے آپ کے رزق کو کھول دیے جائے گا آپ کے لئے تو کوشش کر کے محرم الحرام کے دن یہ تین کام کرنے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا بھی کرنی ہے ہمارے لئے دعائیں کریں عزیز وقار اپنے والدین ان کے لئے خصوصی دعائیں کریں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے